بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہیں نیشا پروین انہوں نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ آیت کے معنی کیا ہے چنانچہ آیت آیت کے معنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جمع اس کی آیات آتی ہے آیت کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں علامت نشانی کے آیت نام رکھنا جائز ہے درست ہے رکھ سکتے ہیں اور اسطلاح میں آیت قرآن کریم کی جو آیتیں ہوتی ہیں ان کو آیت کہتے ہیں اس لئے لڑکی کا نام آیت رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ صحابیات کے ناموں میں سے ہم کوئی نام رکھ لے کیونکہ عام طور پر جب بھی آیت بولا جاتا ہے تو آیت سے ہمارا ذہن فوراً متعین جو معنی ہے قرآن کریم کی آیت کے ہمارا ذہن فوراً قرآن کی آیت کی طرف منتقل ہوتا ہے قرآن کی آیت کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے نہ کہ کسی شخص کی طرف اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایسا نام رکھیں کہ جب نام بولا جائے وہ لفظ بولا جائے تو اس سے انسان کسی شخص کی طرف اس کا ذہن منتقل ہو اس لئے آیت نام نہ رکھنا بہتر ہے رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں میں سے یا نیک خاتون کے جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کو ہم لڑکی کے لیے منتخب کریں نیک نام رکھیں گے صحابیات کے نام رکھیں گے یہ نام رکھنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اور مناسب ہے فقط واللہ حوالا